ہلو فرینز ویلکم بیک ٹو شپ گیلری اور آج میں آپ کے لے کر آئے ہوں بہت ہی ڈیلیشیس اور ٹیسٹی مٹھائی کی رسیبی جسے ہم کہتے ہیں دودھی کا حلوہ دودھی کا حلوہ بہت ہی فیمس ہے جو بہت ہی سی شادیوں میں بنتا ہے تو چلیے ہم اسے بناتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے بینا کھوئے کے تو چلیے شٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک بوٹل گارڈ لے لیا ہے دودھیا لے لیا ہے جس کو میں نے بیچ میں سے کٹ کر لیا ہے پہلے تو ہم اسے اس کی سکن پر نکال لیں گے اور پھر بیچ میں سے کٹ کر کے اسے ہم اس کی جو بیچ میں جو بینج ہوتی ہے جو اس میں جو سوف سوف پارٹ بیچ کا جو ہوتا ہے وہ بھی ہم اسے نکال لیں گے پورا دیکھئے جو بینج جو دکھا رہی ہوں میں وہ نکال لیں گے ہم لوگ چھوڑی کی مدد سے یا سپون کی مدد سے تو پورا نکال دینا ہے کیونکہ یہ گلتی نہیں ہے بینج اور اس سے ٹیز بھی خراب ہو جاتا ہے ہمارے ہلوے کا تو اسے ہم نکال لیں گے اور نکالنے کے بعد ہم اسے سکریپ کر لیں گے جی ہاں ہم اب ایک گریٹر سے پورا ہمارا جو قدو ہے اسے گریپ کر لیں گے ادھم پتلا پتلا تاکہ جلدی سے اچھے سے آسانے سے پک جائے اور سوف بنے ہمارا دودھی کا ہلوہ جیسے کی شادیوں میں بنتا ہے اس طریقے سے تو اسے میں پورا طریقے سے گریٹ کر لوں گی ہمارے کچھ لوگ اسے قدو بھی کہتے ہیں کچھ لوگ دودھی کہتے ہیں اور انگلیش میں اسے باٹل گوڑ کہتے ہیں تو یہ میں نے پورا جو قدو ہے ہمارا اسے ہم نے گریٹ کر لیا ہے تو یہ جو ہمارا تین کپ قدو ہو گیا ہے دیکھئے تین کپ بنا ہے یہ میں اس لئے میجر کر رہی ہوں تاکہ جتنا ہمارا قدو ہوگا اسے اتنا ہی میجرمنٹ کا ہم اس میں ملک دالے گئے تو ہمیں تین کپ میرا قدو بن چکا ہے گریٹ کر کے تو میں تین کپ اس میں دودھ دالوں گی یہ دیکھئے میں نے اس میں تین کپ دودھ دال دیا ہے اب اسے جو ہے میں گیس پر رکھ دوں گی پکنے کے لیے پکنے سے پہلے اس میں میں شکر بھی ملا لوں گی دیکھئے ہمارا یہ جو دودھی کا ہلوہ جو ہے جو قدو کا ہمارا جو یہ ہلوہ ہے یہ جھٹ پڑ بننے والا ہے کچھ ٹینشن کی بات بھی فٹا فٹ بن جاتا ہے تو یہ بہت ہی آسان والا ہے تو اس میں ہم شکر بھی ساتھی میں ملا لیں گے تو تین کپ قدو کیلئے میں نے یہاں پر ایک کپ شکر لیا ہے شگر لیا ہے تو آپ اپنے ٹیس کے حساب سے دالیں جتنا آپ میٹا کھاتے ہو تو ایک کپ ابھی دال لیے گا بعد میں آپ ٹیس کے حساب سے دال لینا باقی پھر ابھی ہم اسے پکائیں گے جب تک اس کا دودھ پرا سوک نہیں جاتا اس بیچ ہمارا پاس ٹائم ہے تو ہم یہ جو ہمارا جو ڈرائی فور سے جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ڈرائی فور سے اسے ہم چوپ کر لیں گے موٹا موٹا سا بارک نہیں کرنا ہے اور یہ دیکھیں فرنس جب اتنا دودھ ہمارا باقی دہ جاتا ہے دیکھیں پرا سوک چکا ہے تھوڑا بچہ ہے اس پوائنٹ پر ہم دالیں گے ایک کپ گھی اب ہم اس میں دالیں گے ایک کپ گھی اور ایک کپ گھی ہم اس میں دالیں گے ہم پی سی یوی الائچی پاوڈر یعنی کارڈیمن پاوڈر دالیں گے ون ٹی سپون اور پھر اس میں دالیں گے ہاف کپ آف ملک پاوڈر یا کویا دالنا ہے اگر آپ کے پاس کویا ہے تو آپ کویا دال لیے اگر آپ کے پاس ملک پاوڈر ہے تو آپ ملک پاوڈر دال لیے اس سے جو ہے اس کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے تو ضرور ٹرائی کی جگہ فرینس بہت اچھا بنتا ہے یہ اب ہم اسے پکائیں گے پکانے سے پہلے ہم اپنے چوب ڈرائی فوڈر بھی دال دیں گے اور تھوڑا ڈرائی فوڈر باقے رکھیں گے ہم گارنش کے لیے اوپر سے تو یہ ہم نے ڈرائی فوڈر بھی دال دیا ہے اب اسے ہم دھک کر پکائیں گے پکانے سے پہلے ہم اسے میں ایک ایسنس دالیں گے وینیل ایسنس وینیل ایسنس ڈرائی فوڈر بھی دالیں گے یہ اوپشنل ہے اگر آپ دالنا چاہتے ہیں دالیں گے لیکن اسے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے آئسکرین کے لیسا ٹیسٹ آتا ہے بہت اچھا بنتا ہے تو یہ بھی تھوڑا ڈرائی فوڈر دال دیجئے اور اسے ڈھک کر پکائیں گے جب تک اس کا آئل جو سپٹ نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھئے فرینس آئل سپٹ ہو چکا ہے مطلب ہمارا دودی کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے یس فرینس کا دودی کا حلوہ ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے سسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارے چینل شب گیلری کو تھینک یو فرینس موسیقی